موسیقی انور مقصود اور جناب ارسل محمود جن کا موسیقی سے بلواسطہ یا بلاواسطہ بڑا گہرہ تعلق ہے میں ہم ٹی وی کی جانب سے آپ دونوں کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی موجودگی پر آپ کی آمد پر ازار تشکر بھی کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ دونوں صاحبان کو رفی صاحب مرہوم کے بارے میں ازار خیال کی دعوت دوں یہ مناسب رہے گا کہ ان کے بارے میں چند بنیادی باتیں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتا دی جائیں رفی صاحب مشرقی پنجاب کے شہر امرسر کے قریب ایک جگہ ہے چھوٹے سی کوٹلہ سلطان سے چوبیس دسمبر انیس سو چوبیس کو وہاں ان کی ولادت ہوئی کم سنی سے ہی انہوں نے کچھ موسیقی کی طرف ان کا روزان ہوا جب ذرا بڑے ہوئے تو امرسر سے لاہور آنے جانا اور وہاں بڑے بڑے استادوں کے ساتھ مل بیٹھنا ان کی شاگردی اختیار کی انہوں نے استاد عبدالوحید خان بڑے غلام علیخ خان صاحب ایک پنڈت جیون لال مٹو تھے کشمیری اور معروف موسیقی فیروز نزا میں یہ سب مختلف بوقوں پر ان کے استاد رہے کسی نیجی محفل میں لاہور میں موسیقی شام سندر نے ان کو گاتے سنا اور اس قدر ان کی آواز ان کو پسند آئی کہ اپنی پنجابی فلم گل بلوچ کے لیے انہوں نے ان کی رفی صاحب کی آواز میں تین گیت ریکارڈ کیے پہلا گیت جو دونے گایا وہ اس دور کی اچھے خاصی معروف گلوکا رہا تھی زینت بیگم ان کے ساتھ گایا تھا ہری اینی سونی اینی تریاد نیان ستایا پھر اس کے بعد یہ ممبئی چلے آئے اسی سال یہاں آکے نوشا صاحب کے لیے کورس گیت گائے شام سندر بھی لاہور سے آگئے کہ ان کے لیے گائے دیگر موسیقانوں کے لیے اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ سہیگل صاحب جو محمد رفی مرہوم کے روحانی استاد تھے رفی صاحب کے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح ان کے ساتھ ان کو گانے کا موقع میں جائے اور ان کی یہ خواہش نوشا صاحب نے پوری کی انیس سو چیلیس کے شاہ جہاں میں سہیگل صاحب اس فلم کے ہیرو تھے آپ سبین شاہ جہاں کے گیت ظاہرے کے سنے ہیں اسی میں ایک گیت تھا روحی 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 میرے سپنوں کی رانی جو سہیگل صاحب نے گایا تھا نوشا صاحب نے یہ کیا کہ اس کی بالکل آخر میں اسی استھائی کو ایک مرتبہ رفی صاحب کی آواز میں بھی کہلوا گیا اور اس طرح سہیگل صاحب کے ساتھ ان کے گانے کی جو عرضو تھی وہ پوری ہو گئی جو پہوتا اداسی دستی ہے ہنس دے تو خدای ہستی ہے جو پہوتا اداسی دستی ہے ہنس دے تو خدای ہستی ہے روحی روحی میرے سپنوں کی رانی روحی 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 میرے سپنوں کی رانی محمد رفی در حقیقت شہرت اس فلم سے ملی وہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بہت خوبی معلوم ہیں جبنو جبنو تو اپنے دور کی بڑی معروف فلم تھی اور یقین ہے کہ اس کے ساتھ گانے آپ کو یاد ہوں گے کہ وہ فلم تھی جس میں کہ نور جہاں اور ایک بہت ہی کم عمر نریب کمار پہلی اور آخری مرتبہ یجہ ہوئے تھے اور یہ بھی اتفاق دیکھئے کہ ان دونوں پہ جو ایک ڈوئٹ فلم آیا گیا جس میں میڈم کے ساتھ رفی صاحب کی آواز تھی وہ بھی ان دونوں کا واحد دو گانہ ثابت ہوا اور یہیں سے رفی صاحب کی شہرت کی درحفیقت اپتے جاؤن ہوگا نہ ہم دیکھتے ہیں یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے محبت کر کے بھی دیکھا محبت میں بھی دھوکہ ہے کبھی شک ہے کبھی شک ہے ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے شروع میں جو رفی صاحب نے گانے گائے ان میں بڑے ان کو روتے ہوئے دانے ملے زیادہ تر یعنی میں زندگی میں ہر دنوں لوتا رہا ہوں نصیب در پہ تیرے آزمانے یہ زندگی کے ملے ان کے ٹکلے آزمانے کوئی یہاں گرہ کوئی یہاں گرہ لائن سے جو روتے ہوئے دانے ان کو ملے اندر صاحب یہی نہیں تھا آپ غور کیجئے رفی صاحب کو اس دور میں جو کچھ رومانٹک یہ تھوڑے خوشی کے گانے میں دیئے گئے کہیں نے کہیں اس پہ بھی ان کی آواز میں غم کا تاثر آجاتا تھا بھائی دیکھیں وہ ہماری روایت سے بھی یہ بات جوڑی بھی ہے کہ کچھ یاسیت میں ہم زیادہ ہی خوش رہتے ہیں خوش رہتے ہیں تو جو گانے زیادہ میں سمجھتا ہوں دل کو لگتے تھے وہ ایسی تھے جو رونے تونے والے ہوتے ہیں میں ایمال سوحانی رات دھل گئی میں جانے تم کا باؤ گئے وہ اچھے کمپوزیشن تو یہ کیوں تھا ان کی آواز تو بڑے کھلی ہوئی آواز تھا نہیں ان کی آواز کا یہ پہلو میں خیال سے اس وقت تک کسی نے دسکور نہیں کیا تھا نوشا صاحب نے آن میں ان کو دل میں چھپا کے پیار کا توفان اور مان میرا احسان گوایا لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہی سے ان کے اس دور کی اپتدہ ہوئی کہ میرے خیالیں نہیں یہ ایک اور صاحب تھے اور یہ ان کے لئے یہ بات مقدر ہو چکتی کہ وہ آئیں اور رفی صاحب کو اس مولڈ سے نکالیں نکالیں اور ایک ایسا ان کو انداز دیں ایک ایسی شوخی ایک ایسی رومانویت یہ سب چیزیں ان کی آواز میں دیتے ایسا لگتا تھا کہ ایک دم ایک خول ان کا اتر گیا اور وہ اس میں سے نکل آئے جو گیتہ دت کے ساتھ اس کی ورمن نے کیا تھا گیتہ دت بھی تو بڑے ایسی ڈونو دھونے کے گانے کے ساتھ ایسی بڑمن نے بازی میں دیکھی کیسا ان کو بوایا بلکل بدل گیا ان کا سنو بژر کہ گا ہے ٹھیک تو یہ سب ہوا رفی صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا اب میں یقین ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ میرا اشارہ کس موسیقار کی طرف سے جنہوں نے رفی صاحب کو یہ نیا انداز دیا رفی صاحب کو نیا انداز تو ایک لائن لگ گئی تھی سب کے سب مطلب وہ پیریہ صاحب بس آپ نے جو پہلا نام لیا وہی وہ موسیقار تھے جنہوں نے آرپار اس کے بعد موسیقار کی قائل میں نے اس کے بعد لائن لگا دیا لیکن یہ انہی کا کارنامت تھا کہ انہوں نے رفی صاحب کو اس رونو دھونے والے انداز سے بلکل باہر میں کر لیا نہیں میرا خیال میں اس دحس میں اگر آپ اس چیز کو بھی شامل کریں کہ عام طور پر جو گانے ہوتے ہیں وہ کہانی کی بنک سے ہی نکلتے ہیں اور پہلے تو اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ ایسے گانے جو کہ کہانی میں بھی ویلیو ایڈ کریں اور اس کی افیکٹیونیس میں ایڈ کریں تو اس وقت کچھ زیادہ اسی طرح کی چیزیں تھی کہ جن میں رونہ دھونہ زیادہ ہوتا تھا اور جو ہی ایسی کہانی ملی کہ جس میں اس چیز کی گنجائش ہو کہ ذرا شوخی آ جائے اور ذرا یعنی وہ کردار پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ دیکھیں بعد میں شمی کپور پہ جو گانے پیکچرائز ہوئے وہ ساری اس طرح کے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ رفی صاحب میں یہ بات تھی جو کہ آشتہ آشتہ ڈسکور ہوئی لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ ہر طرح کے گانے جانے کہاں جانے کہاں میرا جگر گیا جی جو لوگوں نے سنا یہ اپنے نہیں آگئے جنہوں نے وہ گانے گائے ہوئے لاکھوں ہیں نگاہ زندگی کے راہ میں مطلب کیا دیوانا ہوا بادر آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلم میں کب آئی ہیں سن باون میں آئی بیجوباورہ جس کی ٹاسکی بندشوں نے ایک دھوم مچا دی تین منٹ او زمانے میں تین سوا تین منٹ کا گانا ہوا کرتا تھا خاص طور پر جو سیونٹی ٹرپیم ریکارڈ تھا فلم میں تھوڑی سی اس کی تولہ سے زیادہ ہو گوا کرتا تھا تو تین سوا تین منٹ پہ انہوں نے مالکوس کو جس طرح سے اس کی شکل کو سمیتا ہے پورا بہت ساکھی جس طرح سمیتا ہے جس طرح اور باقی راغوں کو بھی لیکن خاص طور پر منٹر پتھاری درشن کو آج میں آپ اس خود در کلاسی کی موسیقی پہ تو نہیں